امید شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ایک بہت پیاری وصیفے کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سے صرف گزارش کی جاتی ہے کہ بہت سے ہمارے پاس روزانہ کے کم از کم تین سے چار سو جو ہیں سبسکرائبر جو ان سے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنی استخاروں کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں کہ اگر ایک دو دن لیٹ ہو جائے تو اتنی جلدبازی نہ کیا کریں ہمارے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کر کے آپ تک بات پلچائی جائیں اور اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی محبت اور چاہت ایک دوسرے میں کیسے پیدا کی جائیں اس سے پہلے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم سب پڑھیں آپ پر لازم ہے جو بھی ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ جسم میں سے رو نہ نکل جائے اللہ پاک نے اس پر فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تو سب سے گزارش کی جاتی ہے جس اس نے عدیث سنی ہے دروشی پڑھ لیا ہے تو گزارش کی جا رہی ہے کہ سب ایک دفع استغفار کریں تاکہ اللہ پاک سے جو ہے بخشش جس رب نے بخش کا وعدہ کیا ہے فوراں ہماری سارے گناہ ماف ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے اسی کے ساتھ وظیفہ شروع کرتے ہیں وہ خود پیارا وظیفہ ہیں آپ لوگوں کی ہی فرمایش بھی وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے اپنی آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے عمل ہیں ایسے نایاب یہ عمل ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے دو دلوں کا ملنا مجھے پسند ہے کہ روٹھے ہوئے اگر مانتے ہیں تو مجھے پسند ہے کہ آپ لوگ آپس میں دلوں کو ملاتے ہو یہ اللہ پاک کو یہ وظیفہ جو ہیں یہ بہت نایاب بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کو سب سے برا عمل پتہ کیا لگتا ہے جو آپسی محبت کو توڑتا ہو آپسی محبت آپسی نفلت کو پیدا کرتا ہو اللہ پاک کو ایسے عمل بلکل بسند نہیں ہے تو اللہ پاک کو طلاق تو بنا اسفی اللہ دو خاندانوں کا جو ہے تلق خراب ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں اللہ پاک کو بسند ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہ پڑھ کر دم کریں گے فوری اثر شروع ہو جائے گا ایک دفعہ آپ ضرور کیجئے گا انسان کی طرف یا جس سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کہتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس پر یہ فصیفہ آپ نے بڑھنا یہ اسم جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا مو حی مینو یا مو حی مینو یہ لفظ ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم ایک ازار مرتبہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کا پیار آپ کے پاس ہے ویسے ہی ناراض ہو گیا ہے تو کھانے کے اوپر اس کو ایک ازار مرتبہ کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے دے سکتے ہیں کسی تفعے کے طور پر دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی شک اس کو خجوروں کے دم کر کے دے سکتے ہیں پھلوں کے دم کر کے دے سکتے ہیں جب وہ فیملی پھل کھائے وہ آپ سے بھولنا شروع کرتے گی اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا اول آخر دروشی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھ کے تو اس چیز پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا میاں بیوی کی آپ سے محبت کے لئے بھی بہت نایاب ہے پڑھ کے دم کر یا کسی کھانے والی چیز کے پر دم کر کے کھلانے پانی کے پر پلانے تو انشاءاللہ آپ سے محبت اتنی بلند ہوگی بے پناہ محبت دیتا ہو جائے گی نمبر تین اس وزیفے کا یہ میں کوئی فائدہ بتاتی ہوں جو لوگ جو پیارے ہیں جو دور جا چکے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں آپ نے ان کے اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو وہ آپ لے لیں اگر تصویر نہیں ہے تو پھر تصور میں کر لیں تصور میں اس کی ماں کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہئے ماں کا نام اور ان کا نام لے کر آپ آخر میں دعا کریں گے سب سے پہلے یہ وزیفہ آپ دیکھیں جہاں پر میں نے آپ کو ایک ہزار مرتبہ کہا ہے اس کے ساتھ آپ نے دس جو ذکر ہیں تو آپ نے ساتھ منا دینے ہیں ایک ہزار دس مرتبہ تاکہ دس تصویر پوری ہو جائیں تو یہ کر کے تو آپ نے تصور میں تو ہے ان کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک جن کا تصور میں کریں جن کو میں یاد کریں یا اللہ پاک فوراں میرے پاس خاضر ہو جائیں یا اللہ ساری رنجشیں دکھ تکلیفیں جو بھی میرے اور ان کے درمیان پیدا ہوئی ہیں کسی نے پنچائی ہیں یا ہمیں تکلیف پنچائی ہیں یہ توڑا ہے ہمیں تو ہماری مدد کر دیں میں کہتی ہوں تین دن کا یہ وظیفہ ہے وہ خود جلدی عمل جو ہے اثر کرتا ہے آپ کر کے دیکھیں اگر باہمی محبت زیادہ کرنا جاتے ہیں تو پھر کم از کم اس کو سات دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گا جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھائی اپنا سر شروع کر دے گے انشاءاللہ جو بھی آپ سے دور ہے جو آپ سے ناراض ہے وہ فوراں حاضر ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر اب تک اپنے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والتماع ویڈیو آپ کو مل جائے ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا صحب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بردودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا درس آنا اور بدحضمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کا آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا موز سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلی کارپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاک ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس سرن کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پرکنیز اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیو پاسانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمارا چینل آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا آپ ہمارے چینل پر آکے تو استخارے کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دروشیب ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار